پاکستان داقلی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا دہشتگردی کا خاتمہ، معاشی بحالی اور سیاسے استحکام باہم جڑے ہیں قوم سلامتی اور عوام کے جانبال کا تحفظ بنیادی آئینی فریضہ ہے جسے قومی جذبے، خلوص نیت، توجہ اور بہترین صلاحی سے انجام دینا ہوگا وفاق صبح کو امن عمال کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھرپور تعاون اور مدد فراہم کرے گا شہباز شریف کے ذریعے صدارت اپٹس تمیڈی کے شلاس کا اعلامی اجواری عداف کے حصول کے لیے قوم اتفاق رائے ضروری قرار تمام رکاوٹیں دور کرنے کا عیادہ ہنگامی صورتحال میں عوام کو حقائقی فراہمی کے لیے فوکل پرسن کو ذمہ داریاں تفریز کرنے پر اتفاق دہشتگردی کے خیلاف لڑنے والوں کو خیراج تحسین پیش اتحادی حکومت نے ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست دعو پر لگا دی ایک گروپ مل بیٹھنے کی بجائے سڑکوں پر انتشار پھیلا رہا ہے دعوت کے باوجود ایک سیاسی جماعت نے امن و امان سے متعلق اجلاس میں شرکت نہیں کی پاکستان سب سے پہلے باقی معاملات بعد میں ہیں ہمیں اپنا گھر خود درست کرنا ہے کوئی مدد نہیں کرے گا وزیراعظم کا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جوال دیتے پانے کی امید چیئرمن سینٹ اور گورنر پنجاب کی ملاقات سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان پر تباتلا خیال ایوانے والا عوام فلاح کے لیے معصر قانون ساسی کر رہا ہے صادق سنجرانی کی گفتگو آئین اور قانون کی بالا دستی میں ہی ملکی بہتری ہے تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے استحکام کے لیے متحد ہو بلیگ و رحمار پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی دباؤ کا شکار آئی ایم ایف مذاکرات کی کامیابی سے معاشی ترقی میں تیزی آئے گی امریکہ ہماری برامدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں وزیر تجارت نویت کمر کی واشنگٹن میں پریس کانفرنڈ مشکل وقت میں دوست ملکی مدد پاکستان کو چین کی جانب سے ستر کروڑ ڈالر موصول چائنہ ڈیویلپمنٹ بینک سے رقم رول آور معاہدے کے بعد فراہم کی گئی ہے ڈیپٹی شرمن زاہر شاہ بطور نئے شرمن نیب فرائی سر انجام دیں گے تکروری کا نوٹیفیکیشن 22 فروری سے کیا گیا آفتاب سلطان کے سطیفے کے بعد نئے شرمن نیب کی تیوناتی عمل ملائی گئی پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک فیاضل حسن چوہان زلفی بقاری صداقہ دباسی اڈیالہ سے ڈسٹرک جیل شاہ پر منتقل دیگر اکیالیس کارکنوں کو حافظ آباد جیل منتقل کر دیا گیا ایک ماہ کی نظر بندی کے احکامات ملک پر بلیک میلر حکومت اور مافیاس مسلط پی ڈی ایم سرکار مہا ذرائع کے روش پر عمل پیرا مریم نواز نے ادلیہ کے خلاف مہا ذرائع کھول لیا ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دینے والوں کے ساتھ حکومتی سلو قابل مجزمت یہ سیاسی کہہ دی ہیں رہشت گرد نہیں فواہ شہدری احتجاز سب کا جمہوری حق جو بھی تاریخاتی ہے ہم ایلیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں پچھلے برس پی ایسل کے دوران سیکیریٹی اور لائٹس کی تنصیب پر ساٹھ کروڑ پر خرچ ہوئے ہماری قبینا اخراجات کی منظوری کے لیے تیار نہیں نگران وزیر علا پنجام محسن نکمی کی لاہور میں قلمہ چوک انڈرپاس کے افتداخ کے موقع پر گفتگو پروجیکٹ پر کام کرنے والی ٹیم کی تعریف عوام کو سہلتوں کی فراہمی کا آیادہ انڈرپاس کی تکمیل سے ٹرافک روانی میں بہتری آئے گی سبائی وزیر بلال افضل کی منصوبے کے حوالے سے بریفنگ